ناظرین اکرام آج ہم آزر رہے ہیں آئی ٹک فارمین یوگیو چینل اور فیسکوک برگیل کا اسکاری آئی ٹک فارمین جو آج ہی قسم ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نرسری رائز کیسے کی جاتی ہے اور نرسری رائز کرنے کے لیے کیا کیا کی فیکٹرز ہیں اور ہیلتی نرسری رائز کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں متے نظر رکھنے چاہیے تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو آج آپ کو تمام جو ہم نے برسیجر کی ہوئے ہیں نرسری رائز کے لیے ہماری نرسری رائز ہو چکی ہے ٹوماتو کے لیے جو ہم نے اس ہیڈرپولکی میں پر گانی ہے جو ہم نے بھی لیے بھی سوڑا کو بتایا تھا کسٹرکشن اور اس کی منیجمنٹ ہو چکیا اپنی منکاری بارسو ہم یہ شیف کر دیں گے لیکن اس سے پہلے مجھے لگا کہ ہم یہ بھی بتائیں کہ نرسری رائز کیسے کی جاتی ہے ہیڈرپولکی میں تنر میں ہائیٹ ٹرنر میں بارٹنی ٹرنر میں یہ تو ڈیک سوئنگ ہوتی ہے ہیڈ سے سو کر دی جاتی ہے جو مطلب چھوٹے سکیل پہ ہوتی ہے کمرشل لیول پر نہیں ہوتی ہے لیکن اس سے نرسری رائز کرنے کے بہت سارے فیدے بھی ہی ہیں اور اس طریقے سے کرنے سے کیا کیا فائد ہے بسکری فرس فائدہ تو ہے کہ ایک ہیلدی نرسری پیرٹر ہوتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک پری پروڈکشن کر لیتے ہیں جب انپیرمنٹ بھی نام ہوتا ہوتا ہم خود کر کے اور جو کراپ کا سائیکل دینا ایک کراپ کا پیریڈ ہے ہم اسے کام کر لیتے ہیں اور ایک اینوال میں اینوال کراپ جو ہم ایک سائیکل کہتے ہیں پورا اینوال منت کا ایک بارہ ماہ میں ہم زیادہ سے زیادہ فسل لے سکتے ہیں ناظرین کے اب آج ہم ہم پہ بتاتے ہیں تو سب سے پہلے میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا ایک سٹرکچر ہے آپ کے سامنے یہ کیا چیز ہے اور اسے انرسری ڈائزن میں کیسے استعمال کرتے ہیں یہ تقریباً اس میں ایک سوٹھائیس سیلز ہیں ایک کو سیل کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم میں سیل کہتے ہیں ایک سورا فو سیل کہتے ہیں تو اس کی ٹوٹل روز ایٹ اس کے اس سائٹ پہ ہیں اور سولہ اس سائٹ پہ ہیں اور ٹوٹل ایک سوٹھائیس ہیں اس کے لو سیلز ہیں سب سے پہلے ہم اس کے بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہول ہوتے ہیں نیچے اس کے ہول ہونے کا اس میں جو روٹ ہوتی ہے روٹ فارمیشن کرتی ہے نرسری تو یہاں سے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے باہر سیکنڈ اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اگر روٹ بڑے گیس کا پرپس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایرگیشن خدا نخواست زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں اندر زیادہ سیچریٹڈ کنیشن سے بہتر ہے کہ یہاں پرپانی زیادہ جمع ہو باہر خارج ہو جائے اپنے مالا جو میڈیا ہے میں بہتا ہوں اس میں کور کورسا میڈیا ہے جو ہم کمرشل استعمال کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں خوبیتہ دیکھونوں لیکن وہ بھی میڈیا ہے بہت سارے میڈیا مہرکیٹ میں آ چکے ہیں جیسے ہم سوائلس میڈیا کی کہتے ہیں سوائلس کے علاوہ سوائلس کے علاوہ جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم اپنی گراپ نہیں پھائیں گے تو یہ سامنے آپ کو یہ ایک بلاگ نظر آ رہا ہے یہ کوکوناٹ کوئر کا ہے یہ جو ناریل ہوتا ہے اس کا باہر والا جو حصہ ہوتا ہے اسے کوکوناٹ کوئر کہتے ہیں یہ اس کے لئے دیکھیں آپ کو بالوگرہ نظر آتا ہے چھلکے کے تو اس کی اپنی خاصیت ہے یہ ایک تو ایک تو یہ یہاں سے سوائل کو کمپیکٹ نہیں ہونے دیتا دوسرا اس میں وارٹر اٹینشن کا پیسٹی بھی ہے زیادہ لانگ ٹائم کے لیے اگر آپ ارگرشن کرنا بھول جاتے ہیں یہ مطلب کہ سکیپ ہو جاتا ہے ایک دو دن کس بھی سکٹر کی وجہ سے پیئر وارٹر اٹینشن کر سکتا ہے اور اس سے دوسرا میٹے جو ہم سلاک کر دیا کہ آپ کو کامرامین دکھا سکتے ہیں یہ پر لائٹ ہے یہ دیکھ لیں بالکل سوپس ہے یہ ہم اسے مکس کرتے ہیں اور پھر ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور جو تیسرا یہاں پر ہم نے میڈیا ملوک سے اپنی نسیب سمکرہ وہ پیٹو موس تھا یہ دیکھیں یہ پریق سا جو ہے یہ پیٹو موس ہے یہ جس لائک کا ڈاک سوائل ایک ہم کہہ رہی سوائل کہنے میں ایسا نگ رہا ہے تو ہم پہلے اسے تینوں کو مکس کرتے ہیں یہ بارے پاس مکس شدہ فارم ہے جو ہم نے استعمال کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کون کونسی اجزاء ہیں یہ تینوں اجزاء ہیں یہ دیکھیں ایک دو اور تین یہ خرط ہونا جمع نے اس کے اجزاء کیا تھا کیسے آئے اس اسعمال کو کرتے ہیں پہلے تو ہم اسے تھارولی کرتے ہیں اچھی تینوں مکس ہو جائیں پھر ہم اسے انسیلز میں رکھتے ہیں ہاں ہم ایسے بھی کرتے ہیں سیکنڈلی ہم اسے ایک ٹاپ میں لے جاتے ہیں کو وہاں پر فنجی سائیٹ میکس کرتے ہیں فنجی سائیٹ میکس کرنے کے بعد اس ٹاپ میں فنجی سائیٹ مکس کر لیتے ہیں تو یہ میسٹ ہو جاتا ہے گلہ سا ہو جاتا ہے پھر استعمال کرتے ہیں فنجی سائید استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ فنگل گروتھ نہیں ہوتی اچھے پلانٹ اور نیوٹرینٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹریکٹلی سے یوز کر لیں میڈیا کو ایسی اور جب ایرگیشن کریں اس میں تھوڑی سی ریکوائیڈ فنجی سائید اس میں مکس کر کے اس کے پاس سپری کر دیں وہ بھی بہترین ہوتا ہے اب اس کو ہم نے اس کو فیل کر لیا ہے جہاں پر ہم اس کے سیڈ رکھیں گے فارک زیمپل یہ سیڈ ہے ہم اسے فول کمپلیٹ فیل نہیں کریں گے اس کو اچھی طرح سے دبا لیں گے پھر ہم ایسے سیڈ رکھیں گے ایسیڈ رکھتے جائیں گے تمام سیلز میں اور پھر آخر پر ایک لیئر ہم ایسیڈ ڈال دیں گے اس کی اور کہ سیڈ نظر نہ آئے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ نیچے سے نہیں نکل رہا نیچے سے بند ہے بسکلی آپ ہم نے اسے فیل کر لیا ہے آپ کو ہم نے بتا دیا اسے فیل کیسے کرنا ہے اور اسی طرح جو اسے پورا سیجر سے ہے ہم نے بھی فیل کیا تھے اور اپنے جو اس ہیڈروپرنک یونٹ جو گرین ہوسے اپوزیٹ سائیڈ ہے جو ہمارے کچھ لیے دسٹرکشن ورک آپ کو دکھایا گیا ہے تو اس میں بھی ہم دکھائیں گے کہ جو ہم نے وہاں نرسری شیفٹ کرنی ہے وہ ہم نے ہی رائز کی جائے تھے وہ اب ہم اپوزیٹ سائیڈ ہے تو بیسکلی یہ ہماری نرسری ہے رائز ہو چکی یا گروہ ہو چکی ہے جو ہم نے اس طرف ٹرانسپرانٹ کرنی ہے ہمارے اپوزیٹ سائیڈ پہ اس نرسری کے لیے جو ہم نے جو پیرامیٹر استعمال کیے تھے وہ سیم وہی تھے جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور جو اس کی گروہ ہے یہ اتنی ہائیڈ پہ ہو چکی ہے کہ ہم اسے ٹرانسپرانٹ کر سکے ہیں اور ہم اسے مین ہلٹ میں لگے جا سکتے ہیں اس کی جو ہائیڈ ہوتی ہے جو سینٹیفک ہائیڈ ہوتے ہیں سینٹیفک میٹھکس کے ہم کس گروہ سائز اور ہائیڈ پہ ہم نرسری کو لے تھے سب سے پہلے جو فرش ایک پیرامیٹر ہے کہ جو ہمارے پاس سیل ہوتا ہے اس کی جو لیند ہوتی ہے اگر اس کی دو انچ لیند ہے تو ہم سکس انچ پلانٹ اگر ہو گیا ہے تو ہم اسے گیا سے نکال لیں گے تو بسکر یہ تقریبا سکس انچ کے پلانٹ ہو چکے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں سکس انچ کے پلانٹ ہو چکے ہیں ملٹپلائی بے تری لیو بھی اس کی نیائیڈ روز تری سا ملٹپلائی کر کے ہم یہ فارمولائیسوں کر سکے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی روٹ زیادہ فنجسٹڈ ہو جاتی ہے جب ہائٹ در جل جاتا ہے پلان بڑھ جاتا ہے اس کی روٹ فنجسٹڈ ہو جاتی ہے اور جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو میں ادھر بتاؤں گا اس پر یہ سیل کے نیچے سراخ ہے یہاں سے روٹ نکل رہے گے یہ دیکھیں یہ روٹ نکل رہی ہے روٹ نکلنے کا خدشہ ہوتا ہے اور ہم نے یہاں پر یہ دیکھے پولیتھین استعمال کی جا ہوا ہے تاکہ جو نیچے والا میڈیا ہے تو روٹ پینٹ ٹیڈ نہ کریں جو نیچے سوائل ہے اگر وہاں روٹ پینٹ ٹیڈ کر گی تو یہاں سے جب ہم اسے اٹھائیں گے تو پلانٹ ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو بیسٹ انگوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہوتا ہے پچیس دگری سینٹی گریٹ ایک نرسری کو بیسٹ جو انگوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے گروتھ و دیویلمنٹ کے لیے اگر ہم اسے پچیس ستائیس دگری دیتے ہیں نرسری کو تقریباً چار سے پانچ پانچ اوکی ہے اوپٹیمم ہے اتنے دین میں نرسری گروہ ہو جاتا ہے اس کی نرسری گروہ ہو جاتا ہے اور اگر تیمپریچر بیلوہ ٹین ہو دو فیکٹر ہیں بیلوہ اور بہت ہی زیادہ زیادہ گرمی اور بہت ہی کم گرمیاں مطلب کہ زیادہ تھندے ہو جائے تو بھی نرسری گروہ نہیں کرتی دس ڈگری سے اور دس ڈگری سے کم لوگ گروہ ہوتی ہے بھول ٹائم ہوتا ہے سکسیس ریٹ بھی کم ہوتا ہے اور اپیانتی سے اکسیڈ کا ڈیٹا پریجر بڑھتا ہے تو کھر بھی لوگ گروہ ہوتی ہے آنہالی بلانٹ ہوتے ہیں اور سکسیس ریٹ بھی کم ہوتی ہے تو بسکر جو اس میں ارگیشن پوسیس ہے اس میں آڈے سنگل آڈے ہوتا ہوتا ہے ایک دین میں ایک مرتبہ آگر آپ اسے ارگیشن کردے تو ان آف ہے ایگرشن کردے تو یہ بلکل یہاں دکھنا ہے کہ ہم پائک بغیر سے استعمال نہ کریں کہ یہ روٹ سے ہی نکل جائے باہر گیر جائیں بلکل فائین نزل استعمال کرنے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم ہم اکرین کرنے ہی ہیں کتنی فائین نزل ہوتے ہیں اور یہ نیوٹریشن ہے اس کی اگر آپ اچھا میڈیا استعمال کر رہی ہیں تو اتنے زیادہ آپ کو نیوٹریشن کے نیوٹریشن کرنے کا ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہیلڈی پلانٹ ہے آپ دیپنگ سلوشن اس کو پیار کرنے این پی کے دس 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 اور مگنیشنیم کیشنیم اور سلفر کو بھی اس کتنا زیادہ رول نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کو دیپنگ سلوشن کر کے ہم اسے پورے ایک پرے کو کھا کر اس میں ڈیپ کر کے پھر رکھ دیں ٹین ٹین کی ریشو کے ساتھ ایک بس مشک نہیں ہے جو ہم بھی پرائٹس کرتے ہیں وہ بھلکل یہی ہے اس کو یہ خطک سے ہم اسے لیٹن وہ دے سکتے ہیں اور اذر ہے ہماری ترینر نہیں ہے اگر میں ترینر Cory Movie پہ منہ انشتد یہ تقریبہ اس سے پرچا ہے اس کے ایپ نے اکٹیموم ا کرم بھی اچھی ہوئی ہے اور انا انہیلo посмотрے والا ہی ہے ہمیں انشال ٹین ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس ایلیکٹریکل تینک ہے یہ چل پر تا ایلیکٹریکل ہے ایک فائن ایلیگیشن دینا ہمارے پاس تو آج ہم نے اس قسط میں آپ کو بتایا کہ نرسری کیسے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کے کی فیکٹر کونسے اس کا میڈیا کونسا استعمال کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے ان کے کیا گھوٹنس ہے اور جو ایک پری کروپ ہم نے لینی ہے تو اس کا کیا پروسیدر ہوتی ہے بس کے لئے ہم نے آپ کو ایک نرسری کی اوورال سٹرکچر بتا دیا کہ نرسری کیسے رائز کی جاتی ہے اس کے انوائرمنٹ ڈیوٹرنٹس سب بتا دیا اور ایسی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل ہائی ٹک فارمیں جدید اکرشتکاری اور فیسلوپ پر سیم پیج ہے سیم نیم سے ہائی ٹک فارمیں جدید اکرشتکاری اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں انشاءاللہ آپ کے جو بھی کوئیسٹن ہے اس کے متعلق آپ ہمیں کومنٹ میں بتا سکتے ہیں ہم اس کو ہماری ٹیم اس کو پوری کوش کرید کہ ہم اس کا آپ کو جواب دے سکیں وہ کسی طرح کے پرابلم و نرسری کے متعلق ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ہی ہیں وہ آپ کو ہم اس سے مشوارہ کر کے اگر کوئی اتنا مشکل پرابلم ہے تو آپ انشاءاللہ لازمی کریں گے اور انشاءاللہ اگلی قسمیں آپ کو بتائیں گے اس کے سٹرابری کے پارے میں سٹرابری کے پردکشن تیکنالوجی اور اس میں گرین ہاؤس میں سے فیکٹرز ہیں کون کون سے اور کیسے سو تھانکیو سر اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو دیکھیں گے شکریہ